حضرت عرص بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اشارت فرمایا سلاف من کن نفیہ ودد حلاوت الایمان اشارت فرمایا جس خوش نصیب میں تین چیزیں ہو وہ ایمان کی چاشنی پالے گا مٹھاس پالے گا وہ مومن ہے اللہ اس کو ایمان کا نور عطا فرمائے گا یہ تین چیزیں جس میں ہو کیا کیا ہیں اشارت فرمایا سب سے پہلے چیز اشارت فرمایا کہ کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہو یہاں جو جملہ حضرت بھی غورفی کا جانا ہے ہمارے ہم پتپختی یہ ہیں آج جب بھی بولتے ہیں بس اللہ کی محبت اللہ کی محبت حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا اشارت فرمایا اشارت فرمایا اللہ اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر اسے محبت ہو اور یہ جدائی ہے ہی نہیں ہے کہاں جدائی کرو لا الہ الا اللہ سارے زندگی پر پڑھتا ہے مسلمان جب تک محمد رسول اللہ نہیں بڑھتا اللہ حرب و عزت نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ اپنے حبیب کو اپنے آپ سے جدہ نہیں کیا ہے اور جہاں بھی دیکھو صحابہ کی زبانوں پر جب بھی وہ کلمہ آتا حضور پوچھتے یہ کیا ہے تو آگے سے یہ نہیں کہتے تھے اللہ آلہ بلکہ کیا کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو اشارت پہلے چیز اشارت فرمایا کہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبَّهُ إِلَّا لِلَّا اشارت فرمایا وہ جس بندے سے بھی محبت کرتا اور صرف رب کے خاطر محبت کرتا ہے یہ جملہ کرائٹیریہ ہے یہ قصبتی ہے ایمان کے لیے کہ آپ کی محبتیں کیا ہیں خدا کا خاصتہ اگر صرف دنیاوی تعلق کے لیے محبت ہے تو وہ محبت ٹھیک ہے کاروبار کریں مانا اسلام نہیں کرتا لیکن وہ محبت یہی رہ جائے گی محبت اس قسم کے محبت کرو کہ جو ادھر بھی کام دے اور آخرت کے دن بھی کام دے اور ادھر بھی وہ تعلق قائم رہے وہ بھی ٹوٹے نہ تو اشارت فرمائے جس سے بھی وہ محبت کرتا ہو اللہ اور اس کے لیے اللہ کے لیے محبت کرتا ہو دل لا محبت کرتا ہو اور ظاہر ہے کہ جب یہ محبت ہوگی تو پھر نہ رنگ کو دیکھا جائے گا نہ نسل کو دیکھا جائے گا نہ خاندام کو دیکھا جائے گا نہ غریبی اور عمیلی کو دیکھا جائے گا صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ میرے رنگ کا بندہ ہے اور اس کے اندر تقوی کا نور موجود ہے اور وہ چیز اس کے اندر موجود ہے اور تیسری چیز اشارت فرمایا وَأَنْ يَقْرَهَا أَنْ يَعُونَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقضہو منہو کما یقرہو ان ینقضہ فِي الْأَنْ يُعْزَوَ مِنْ نَارِ اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب اس کو کفر سے نجان ادا فرمائی ایمان کا نور ادا فرمایا اب تمہارا کفر کی طرف لوٹنا اس کی نظر کی اتنا ناپسندیدہ ہو جتنا کہ وہ یعنی اس کو ڈالا جا اس کو ناپسند کرتا ہو کفر کی طرف لوٹنا اتنا کیا کرے ناپسند کرے تو یاد رہے کہ کفر کی طرف لوٹے کا مطلب صرف کیا ہے یہ نہیں ہے کہ کافر ہو جائے بلکہ کفر کے نشانیاں ہیں اس کی طرف بھی جانا اتنا ہی اس کو نگا ہو ناپسندیدہ ہو اور ناپسند کرتا ہو قرائی کی طرف قرائی کے مجالس کی طرف جانا وہ ہر چیز کو وہ ناپسند کرتے ہیں مجھے کفر کی طرف لیا سکتی ہے اور یہ ایسا ہو سکتا ہے